نحمدو نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ آج ایک میں جب ابھی یہاں آ رہا تھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں جہاں آج میں بیٹھا ہوں یہاں جنیجم شید رحم اللہ بہت آنا جانا اور اس درس سے اس پلیٹ فارم سے بہت الحمدللہ دعوت کا کام کیا تو ایک عجیب سی مجھے کیفیت لگ رہی تھی کیونکہ میں جنیج کے ساتھ کبھی ادھر نہیں آیا تھا میرا جو بھی آنا ہوا اس کے بعد ہوا تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا رب العالمین یا ذوالجلالی والاکرام تو نے دیکھ میں نے اپنی جس طرح سے والدہ کا جانا دیکھا جس طرح سے میں نے اپنے والد کا جانا دیکھا اور پھر جس طرح سے میں نے جنیج کا جانا دیکھا تو بہت اللہ نے خیر کے ساتھ اپنے پاس بلایا تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے ان عمال کے ساتھ جوڑ دے ان کاموں کے ساتھ جوڑ دے جس کی وجہ سے تو نے میرے بھائی کی قبولیت کی جب جنیج کا انتقال ہوا تو بزرگان دین تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہمائیوں اب یہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سلسلہ ایک جنیج کے ساتھ جوڑا تھا اور چلتا رہا اور تم خود دیکھ لو کہ اللہ نے اس کو اس سلسلے میں کیسی کامیابی اور خیر عطا فرمائی اور واقعی میں اس کا گواہ ہوں میرا اور جنیج کا پچاس سال کا ساتھ تھا وہ خالی بھائی نہیں تھا میرا دوست بھی تھا میرا رازدان بھی تھا اور ایک تو میں نے اس کی ساری زندگی بچپن سے دیکھی اور واللہ وہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ نے دین کسی کے ساتھ دین کی نسبت سے کتنی عزت عطا فرمائی اور میں سوچتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ ابھی دین کی نسبت کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ہی کر رہا ہوتا جو وہ کر رہا تھا تو واللہ کیا بنتا تو بزرگانی دین تشریف لائے انہوں نے کہا کہ جنید کے جو جو چیدہ چیدہ کام تھے آپ نے ہمائیوں کوشش کرنی ہے جس کے اندر دعوت و تبلیغ کا بھی کام تھا اور اس کے اندر جنید کا چیریٹی کا بہت کام تھا اور واللہ کاروبار کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے کاروبار تو اللہ نے پہلی بھی سنبھالا ہوا تھا اور ابھی بھی الحمدللہ سنبھالا ہوا ہے تو ایک یہ احساس تھا ہے کہ یہ دو سال کے اندر پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کی جب میں نے جنید کے کام کا سارا جائزہ لیا تو مجھے احساس یہ ہوا کہ یہ تو میں اگر اپنے چوبیس گھنٹے بھی لگا دوں تو میں ان کاموں کا آہاتہ کر نہیں سکتا جو وہ کر رہا تھا واللہ بڑی حیرت کی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑی خصوصی برکت اللہ نے اس کے وقت میں دیوی تھی کہاں کہاں اس نے چیریٹی کا کام اور کہاں کہاں اس نے صلح رحمی کا کام پھیلایا وہا تھا تو میں نے پھر اللہ سے دعا کی اور میں نے اللہ سے کہا یہ سارا تو میرے لئے بڑا ناممکن ہے میرے اپنا بھی کام ہے تو تو مجھے ان کاموں کے ساتھ جوڑ دے جو اس میں تیرے سب سے پسندہ کام تھے اور واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ نے کیسے چن چن کر مجھے ان کاموں کے ساتھ جوڑا جو جنید بھائی کر رہے تھے اور جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے جس میں چیریٹی کا بہت کام تھا اور اس کے اندر اور بہت سارے اس طرح کے کام تھے جن کا تعلق لوگوں کی فلاہ کے ساتھ تھا اور دور دور علاقوں میں میں تو یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ ہے آسٹریلیا ہے انگلنڈ ہے جہاں وہ کام کرتا ہے ایسے اسی جگہ پہنچا ہوا تھا افریقہ میں کہ یہ اللہ کی اس کے ساتھ ایک بڑی خاص مہربانی تھی تو آج جب میں یہاں آیا تو ایک اس طرح کی میری کیفیت تھی اور میں نے ہم کبھی جب بیٹھتے تھے ایک ساتھ ابھی انتقال سے اس کے کچھ سب پہلے کی بات ہے تو میں اسے ایک کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک نیا کاروبار بیٹے کے لیے شروع کروایا تھا تو میں کہہ کیسا چل رہا ہے تو کہہ تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میرے خیال ہے اس کے انتقال سے کوئی شاید مہینہ پہلے یا تین افتہ پہلے کی بات ہے تو پھر خود ہی کہنے لگا یار تجھے ایک میں بات بولو میں نے کہا ہاں جنید بھائی بولو حالانکہ میری اس کے عمر میں صرف ایک سال کا فرق تھا مجھ سے صرف ایک سال بڑا تھا وہ لیکن ہمارے گھر کی کچھ تربیت ایسی تھی کہ جو والدہ تھی وہ کہتی ہیں تو بڑے بھائی کو بھائی بولنا ہے تو میری چھوٹی بہن میں جو مجھ سے دو سال چھوٹی ہے وہ بھی مجھے بھائی بولتی تو میں جنید کو میشہ جنید بھائی بولا کرتا تھا اور جب اس کا کوئی موڈ ہوتا تھا نا بیان کا بات کرتا تو مجھے وہ میرے نام سے نہیں بلاتا تھا مجھے کہتا ہے چھوٹے بھائی ایک دو یہ بات بتاتا ہوں تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب یار جنید بھائی نے بات لمبی کرنی ہے تو اس دن مجھے کہنا لگا یار تجھے ایک بات بولتا ہوں میں دیکھ اللہ کی پسندیدہ عمر جو ہے نا وہ 63 سال کی ہے کتنا وقت رہ گیا تیرا کتنا وقت رہ گیا میرا یار کیا فکر کرنی کون سا کاروبار کان سٹ ہوگا دیکھ اللہ ہمیں بٹھا کے کھلا بھی رہے اور ہماری اوقات سے بڑھ کر کھلا رہے ہیں اللہ نے ہمیں چھت بھی دی ہم رہتے ہیں یہ مٹی کھارا تو ہمارے ساتھ جائے گا نہیں تو پھر اس نے وہی بات مجھ سے کہی جو مجھ سے کئی دفعہ ہزاروں دفعہ کہہ چکا تھا آخری دفعہ جو اس نے مجھ سے کہی وہ اس موقع پر کہی وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو یار ہم اس دنیا میں جو ہے نا اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے آئے ہیں اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں اور میرا اللہ سے آمنہ سامنا ہو تو اللہ ہم اس کو نام لے کر بولے جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں تو بڑا بڑا اور جس طرح وہ یہ بولتا تھا نا جس جذبے کے ساتھ کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کہیں جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں تو میں اس کو کہتا تھا ہاں یار اور کئی دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم مل کے نات پڑتے ہیں لیکن واللہ میں نے کبھی یہ اپنے وہم و گمان میں نہیں سوچا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جہاں مجھے اکیلے بیٹھ کر اس کی ناتیں پڑنی بڑھیں گی تو یہ ایک طرح سے میں ایک طرح سے جب میں اس کا اختتام دیکھتا ہوں تو مجھے میرے دل کو ایک تسکین بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ مجھ سے جب بھی بزرگوں نے جن بزرگوں نے بھی میرے ساتھ افسوس کیا وہ وہ تازیت دو حصوں میں کرتے تھے پہلے حصے میں مجھے کہتے تھے یار ایک بہت اچھا انسان اس دنیا سے چلا گیا اور دوسرے حصے میں مبارک بات دیتے تھے کہ یار مبارک ہو اللہ نے اس کو شہدت کی موت عطا فرما دی اور اللہ نے اس کو اسی طرح سے اٹھا لیا جس طرح شاہد وہ اٹھنے کا گمان کرتا ہو تو بڑی ایک دل کو تسکین ملتی تھی مجھے لگتا تھا پہلے کہ شاید میرے بھائی کا انتقال ہوگا ہے خالی خالی میرا بھائی ہے لیکن جس طرح سے پورے پاکستان نے اور جس طرح سے پوری دنیا نے جہاں جہاں سے لوگوں نے جس طرح جس طرح ساتھ دیا وہ میں تو میرے تو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اللہ تعالی جنید کو اس طرح کی قبولیت عطا فرمائیں گے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو اس کے ساتھ قبر پر کھڑے ہو کے کہتے سنا یا اللہ اس کی جنت میں ہمیں اس سے ملا دے تو بڑی ایک دل کو تسکین تھی پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کی اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ دیکھ یہ تو نے مجھے اتنی خوبصورت خطام میرے اپنے خاندان کا دکھایا ہے تو مجھ سے بھی کام لے لے تو مجھ سے بھی راضی ہو جاؤ تو میرا بھی ہاتھ تھام لے دیکھ نسبت پہ تو فیصلے ہوں گے نہیں فیصلے تو عمال پہ ہوں گے تو یا اللہ مجھے بھی وہ توفیق عطا فرما اور ان کاموں سے جوڑ دے جن سے تو راضی ہوتا ہے اور اللہ کا اتنا احسان ہے میرے ساتھ جی کہ پچھلے دو سال میں بڑی ایک میجر زندگی کی تبدیلی اب یہ بات سمجھ میں آنے لگ گئی کہ ہمارے یہاں بھیجی جانے کا جو مقصد ہے دنیا میں وہ ہی بڑا بڑا ایک اتنا سٹیریو ٹائپ سٹریڈ فورڈ قسم کا مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیں اور یہ میں نے اپنی خاندان میں دیکھا ہے میرے والد صاحب مجھے اپنے والد صاحب کا یاد ہے سینئر آفیسر تھے ڈپلومیٹ رہے سفیر رہے مجھے ان کے وہ وقت یاد آتا ہے جو ایک سرکاری آفسر جس طرح کرروفر میں رہتا ہے اور پچھلے اٹھارہ بیس سال میں نے ان کی زندگی دیکھی جو تین سے جڑی زندگی تھی تو اور جس طرح جس طرح سے ان کی زندگی کی تسکین تھی ہمیشہ میرے والد صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یار بڑی زندگی ضائع کر دی بڑی زندگی ضائع کر دی تو مجھے یاد ہے جنید ان سے کہتا تھا کہ ڈیڑی آپ اس بات کو نہ سوچا کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو تو گیارہ بارہ سال مسلمان رہے لیکن اس گیارہ بارہ سال میں اللہ نے ان سے اتنے کام لے لئے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گئے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو الحمدللہ یہ جو ہمارا مقصد ہے نا آخرت کو خوبصورت بنانا یہی وہ واحد مقصد ہے جس کی ویسے ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور میں نے تو یہ اپنی لائف میں ایکسپیڈنس کر کر دیکھا ہے کہ جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا ویسے ہی بنا دیتے ہیں اس کو اپنی دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا ویسے ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے ہو رہا ہے ہم تو اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کیسے یہ دکانیں بنائیں اور کیسے چل پڑا اور میں اپنا دیکھتا ہوں جب میں نے بینک چھوڑا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھاما تو ایک الحمدللہ جب ہم آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں تو اللہ ہماری دنیا ویسے ہی بنا دیتے ہیں کیونکہ دیکھو یہاں ہمارا بڑا ایک محدود سفر ہے اور اس کے بعد اور یہ واحد وہ جا ہے جہاں ہمیں اپنا عمل کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے یہاں اس کے بعد کوئی عمل کی جا نہیں ہے اس کے بعد قبر اور قبر کے بعد آخرت کا سفر تو یہاں یہاں جو ہم نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے اگر ہم اپنی وہ زندگی ایسے گزار لیں جو اللہ کو رازی کرنے والی ہے تو واللہ ساری زندگی کی یہ عاشی ہے سارے سارے وقتوں کی یہ عاشی ہے تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے داخل ہو جاؤ ہمارا تو ہمارا تو یہ حساب ہے نا کہ جو ہمیں چیز اچھی لگتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں جو چیز نفس پہ بوجھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے کسی سے اس پہ فتوہ لے لو اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فتوے بھی ایسے لے لیں کہ وہ ہمارے ہمارے ذہن کے مطابق فتوہ آ جائے تو میں نے بڑوں سے سنا یہ کہ اس کا مطلب دو طرح ہیں ایک تو یہ کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک تو یہ کہ نفس پہ ہلکی ہلکہ ہو کہ نفس پہ سخت ہو اس بات کو جو صحیح بات ہے اور شریعت کے مطابق ہے اس کو اپنا لو ان سب کاموں سے جڑ جاؤ جو اللہ کو رازی کرتی ہیں اور ان سب کاموں سے ہٹنے کی کوشش کرو جو اللہ کو نراز کرتی ہیں یہ تو ایک میں نے سنا دوسرا میں نے بڑوں سے یہ سنا کہ دیکھو دین میں پورا پورا داخل ہونا خالی عبادات نہیں ہے خالی عقائد نہیں ہے تمہارے معاملات اور تمہارے اخلاقیات ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے جس آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہے اس کا دین کامل نہیں ہوتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادات تو بہت اچھی ہوں میں پانچ وقت کی فرائض بھی پڑھنے والا ہوں میں قیام اللیل بھی کرنے والا ہوں میں اشراق کی نماز بھی پڑھنے والا ہوں میں چاشت کی نماز بھی پڑھنے والا ہوں لیکن اگر میرے اخلاق اچھے نہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور جب تک ایمان کامل نہیں ہے تو اللہ کی قربت نہیں ہے اور جب تک اللہ کی قربت نہیں ہے تو اللہ سے دوستی نہیں ہے میں نے بڑوں سے یہ سنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازوں میں خشو خضو آ جانا کافی ہے کیفیت آ جانا کافی ہے بلکہ میں جب ہم چار مہینے پر چل رہے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے تو اس کے جب ایک مہینہ ہی ابھی ہوا تھا چالیس دن بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے امیر صاحب نے کہا یار امیر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے میری کیفیت نہیں بن رہی تو امیر صاحب خاموش ہو گئے تھوڑی دیرے پھر اس نے کہا امیر صاحب میں کیا کروں میری کیفیت نہیں بن رہی میرے خیال میں بریک لے لیتا ہوں پھر دوبارہ آوں گا تو امیر صاحب مسکرانے لگے کہنے لگے یار تیس دن تو نے کیفیت کیلئے لگا دی ہیں اب باقی وقت اللہ کیلئے بھی لگا دے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان کامل کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاقیات کو دیکھیں جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ آخرت کے دن انسان کے پلڑے میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن جا رہے تھے جب یمن کے گورنر بن کر جا رہے تھے تو اللہ کی نبی نے ان کو بہت ساری نصیتیں فرمائیں اور بڑے قریب تھے اللہ کی نبی سے تو اللہ کی نبی نے ان سے کہا ماز تم اب جا رہے ہو سفر پر ہو ہو سکتا ہے جب تم واپس نہ ہو تو تم مجھے نہ پاؤ اور تمہاری میری ملاقات میری قبر کے اوپر ہو تو حضرت ماز نبوت کی مزاج کو سمجھتے تھے وہ سمجھے کہ اللہ کی نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب میرا جانے کا وقت قریب ہے تو خوب رونے لگ گئے اور بے تہاشا نصیحتیں اللہ کی نبی نے حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جب وہ یمن کا گورنر بنے جا رہے تھے اور جس ٹائم وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور رقاب میں پاؤں ڈالا تو آخری نصیحت کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کے آخری نصیحت فرما رہے ہیں حضرت ماز کو کہہ رہے ہیں ماز لوگوں سے اچھے اخلاق اپنانا ہم جب کسی سفر پر جاتے ہیں اور لمبے سفر پر جاتے ہیں تو اگر ہمارے والد یا ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو جہاں سب سے امپورٹن نصیحت ہوتی ہے اس کو بار بار بول رہے تھے آخر میں دیکھو بھولنا نہیں دیکھو تم جا رہے ہیں سوارے پاسپورٹ رکھ لی ہے لیں تم نے پاسپورٹ رکھ لی ہے سب سے آخر میں بات جو سب سے امپورٹن بات ہوتی بول رہے ہو تو حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ماز لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانا اور یہ چیز میں جنید کو محنت کرتے دیکھتا تھا یہ محنت کرتے میں اس کو دیکھتا تھا وہ بولتا تھا یار دیکھ یہ عبادات جو ہے نا یہ تو ایک کمپلسری پرچہ ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن جہاں نمبر سکورنگ ہے نا نمبر سکورنگ وہ معاملات اور اخلاقیات ہیں یعنی جو تم سے توڑے اس سے جوڑو اب یار کترا مشکل کام ہے کہ جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں ہم کسی کو فون کرتے ہیں دو دفعہ وہ مارا فون نہ اٹھائے کہتے چھوڑو یار بات ہی نہیں کرنی جب تک وہ تین چار دفعہ کولے نہ دے دینا پھر جا کے کہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ بڑا احسان کر کے ہم اس سے بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کیا نصیحت فرما رہے ہیں جو توڑے اس سے جوڑو جو تمہارا حق مارے تم اس کا حق دے دو جو تمہارا حق مارے تم اس کا حق دے دو کتنا مشکل کام ہے نفس پہ کتنا بوجھ جاتا ہے لیکن یہ وہ اخلاقیات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ صحابہ کو سکھائے اور اس امت کے لئے چھوڑ کر چلے گئے تمہیں یاد ہے جنید مجھے بار بار کہتا تھا یار اس پہ محنت کر لے جس نے یہ اپنا لیے وہ کامیاب ہے جس نے یہ اپنا لیے وہ کامیاب ہے جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو عجیب عجیب جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو نو باتیں کرنے کو کہیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے اے میرے نبی آپ پہ جنہوں نے ظلم کی آپ ان کو معاف کر دیجئے آپ ان کو معاف کر دیجئے اور جو اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت چلتی ہے کیونکہ دیکھو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے اور جس انسان میں اللہ کی یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ کا قرب اس کے ساتھ زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ زیادہ ہوگی جتنا اس کے اندر رحمانیت اور رحیمیت کی صفات ہوں گی اتنی اللہ سے زیادہ قریب ہوگا ایک دفعہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو ایک کافر کفار مکہ میں ایک بڑا سردار تھا تو وہ حضرت ابو بقر صدیق سے بڑی سخت باتیں کر رہا تھا اور ان کو اس بات پر ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور تم ماذا اللہ ماذا اللہ کس اجمی کے ساتھ ماذا اللہ ماذا اللہ کس انپڑ کے ساتھ تم لگ گئے ہو اور بڑی باتیں سنا رہا تھا اور آپ سر نیچے کر کے ایسے بات سن رہے تھے اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے خوب شور مچا رہا ہے میرے دوست کے اوپر اور حضب بکری صدیق صاحب نیچے رکھ کے اپنا بات سن رہے ہیں تو آپ ہاں کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے پہ تبس سنا آگئی اور یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ میرا ایسا دوست جو میرے بھائی سے بڑھ کر ہو میرے لیے ایک آدمی اس کے اوپر شور مچا رہا ہے اور وہ آدمی وہ جس کا پتہ ہے کہ یہ دین پر نہیں ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ کافر ہے تو یہ اچھا برا قیاس جانتا ہوگا جب اوپر کو سمجھا رہا ہے جو اتنی بڑی ہستی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا غصہ گرم ہوگا آخرت کے دن تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عزو بکر کا معلومہ سامنے کر دیں گے ایسے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کتنی بڑی ہستی سر نیچے کر کے ایسے بات سن رہے ہیں اور وہ سخت باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور تبسم فرما رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے تو اتنے میں اس نے اس کافر نے کوئی بڑی سخت بات کہہ دی تو حضرت بکر سے رہا نہ گیا آپ نے ایسے سر اٹھا کے صرف اس کو ایک دو جملوں میں جواب دے دیا یہ نہیں کہ بحث شروع کر دی ایک دو جملوں میں جواب دے دیا تو اللہ کے نبی کی چہرے سے تبسم غائب ہو گئی اور آپ چل پڑے تو حضرت بکر بڑے گھبرا گئے اس کو تو بھول گئے جو ان کو کہہ رہا تھا ان کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ کے نبی مجھ سے کہیں نراز ہو کے تو نہیں چلے گئے تو آپ ان کی پیچھے دوڑے تو کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو وہ بکر جب تم کوئی آدمی باتیں سنا رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اس ٹائم تمہارے پیچھے اللہ نے ایک فرشتہ متین کیا جس کو جواب دے رہا تھا جیسے ہی تم نے اپنا موں کھولا جواب دینے کیلئے اور جیسے ہی تمہارے دل میں یہ آیا کہ یار یہ تو میری اپنی انسلٹ ہو رہی ہے اور میں نے اس کو جواب دینا ہے وہ فرشتہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا اور جب میں نے شیطان کو دیکھا اور فرشتے کی رخصت ہی دیکھی تو میرے چہرے سے تبس ہم چلا گیا اور میں چل پڑا تو میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے دین کا مزاج ہم کر کے تو دیکھیں اللہ کی قسم کر کے تو دیکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہماری ایمان کچھے ہیں یقین کریں اللہ کے وعدے سچے ہیں اور ہمارے ایمان کچھے ہیں تو اس کے لئے ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور آپ سوچیں اگر ہم سارے اگر ہم سارے ان اخلاقیات کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا ہم جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا فلانے منسٹر نے یہ نہیں کیا فلانے منسٹر نے وہ نہیں کیا جو نہیں کیا اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا اگر ہم آج اس چیز کی محنت شروع کر دیں کہ ہم اللہ کے نبی والے اخلاقیات کو اپنائیں گے آج اگر ہم اس کی محنت شروع کر دیں کہ جو صحابہ اقرام نے جو اخلاقیات اپنائیں گے ان کو اپنائیں گے پھر آپ دیکھیں ہماری یہ ہمارا یہ ملک کتنی بڑی جنت بن جائے گا ہمارا یہ ملک کتنی بڑی جنت بن جائے گا تو یہ ہمارے دین کا مزاج ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ابھی تو آپ کے درمیان میں نبی موجود ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کے خاتم النبیین آ کے گزر جائیں گے اور لوگوں میں نبی کوئی نہیں ہوگا تو اگر اس ٹائم آپ لوگوں سے ناراض ہوں تو لوگوں کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ ان سے ناراض ہیں تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں یہ تین چیزیں کروں تو سمجھ جانا میں لوگوں سے ناراض ہوں بن مانگے کی بارش بھیجوں گا بن مانگے کی بارش بھیجوں گا بارش جو ہے وہ تکلیف زیادہ ہوگی خیر کم ہوگی سلاب آ رہے ہیں گھر گر رہے ہیں بجلی کے کھمبے گر رہے ہیں ایک تکلیف ہے اللہ کہتے ہیں جب میں بن مانگے کی بارش بھیجوں جو کہ خیر سے زیادہ تکلیف ہے تو سمجھ جانا کہ میں لوگوں سے ناراض ہوں اور اے موسیٰ جب میں تم پر ایسے حکمران بھیجوں جو کہ لوگوں کی ضروریات سے بے حص ہیں وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ میں لوگوں سے خوش نہیں ہوں اور اے موسیٰ جب میں مال سخی کے ہاتھ سے لے کے بخیل کے ہاتھ میں ڈال دوں تو سمجھ جانا کہ میں لوگوں سے خوش نہیں ہوں سوچو ذرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مال سخی کے ہاتھ سے لے کے بخیل کے ہاتھ میں ڈال دوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دل میں ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے کیا عجیب بات ہے ہم تو کامل ایمان کی بات کر رہے تھے یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے یہ ہمارے دین کا مزاج یہ وہ اخلاقیات جس کو جو اب آپ دیکھو نا اگر ہم اپنے دین میں دیکھیں عقائد ہماری عبادات معاشرت معاملات اخلاقیات عقائد اور عبادات تو ہمارا انفرادی دین ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ ہے لیکن تین چیزیں جو ہیں وہ اجتماعی دین سے جڑی ہوئی ہیں اجتماعی دین سے جڑی ہوئی ہیں اور واللہ میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑوں سے یہ سنا کہ عبادات اور عبادات کا اور وہ سارے معاملات جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ہے تو وہ کمپلسری پرچہ اس کے نمبر جو ہیں وہ اجتماعی معاملات سے کم ہے یعنی جو عبادات میں پکا جو عبادات کو اور اللہ کے احقامات کو پورا کرنے والا حقوق اللہ میں اور اس کے پاس اخلاقیات سائٹ پرکوری نہیں تو سمجھ لو کہ یہ اچھے نمبر سکور نہیں کر سکتا یہ تو کمپلسری پرچہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اگر میں عبادات کو بولوں کہ تیس پینتیس نمبر ہیں اور اگر میں بولوں اخلاقیات کے ساٹھ پیسٹھ نمبر ہیں تو میں اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا اور ساتھ کے اندر قیام اور لیل کرنے والا تین سو پینسٹھ دن روزے رکھنے والا ہر سال حج کرنے والا ہوں تو کتن نمبر لے لوں گا تیس نہیں چالیس چلو چالیس نمبر کا پرچہ ہے چالیس ہی لے سکتا ہوں میکسیمم تو یہ ہے اس سے آگے تو نمبر نہیں اور اگر میرے معاملات گربڑ ہیں اگر میرے اخلاقیات بہت گربڑ ہیں اگر میری معاشرت بڑی گربڑ ہے تو وہاں اگر میں نے پانچ نمبر لے لیے دس نمبر لے لیے تو کیا ٹوٹل نمبر میں نے بنائے پچاس نمبر اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے چوبیس گھنٹے کے احخامات کو تو پورا کر رہا ہے کبھی نماز میں اس کی خوشو ہے کبھی خضو ہے کبھی نہیں ہے لیکن جوڑا ہوا ہے پورے کر رہا ہے چالیس میں سے بیس لے لے لیکن اس کے اخلاقیات اس کے معاملات بالکل وہ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہاں اگر وہ ساٹھ کے اندر سے چالیس لے لے تو میرے بھائیوں اس کے نمبر زیادہ ہوئے کہ اس کے نمبر زیادہ ہوئے جس کے معاملات حلق ہیں یہ میں نے بڑوں سے یہ میں نے بڑوں سے سنا بڑی حیرت ہوئی بڑی حیرت ہوئی اور میں جنید کو دیکھتا تھا اس کی محنت کرتا تھا وہ کہتا تھا دیکھ یہ آسان کام نہیں ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو یہ آسان کام نہیں ہے اور پھر اس جیسا بندہ جو ایک سٹار رہ چکا تھا جو پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے تھے لوگ اس کو سروں پر بٹھاتے تھے وہ اس نے تو وہ زندگی بھی دیکھی تھی اس کے بعد آخرکار انسان تھا میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ انگلستان میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پر جہاں پر دنیا کے جتنے مشہور مشہور سنگر ہیں وہاں آکے پرفارم کرتے ہیں یہ آسے بیس بائیس سال پرانی بات ہے تو وہاں جنید کا بھی پروگرام ہو رہا تھا تو میں بھی تھا وہاں موجود تو جب ہم پروگرام کے بعد نکلے اور جب ہوتل جا رہے تھے آپ یقین کریں کہ اور ہمارے ساتھ وہ تھے وہ جیسے وہ سیکیورٹی کی بندے ہوتے ہیں ناں کو باؤنسر بولتے ہیں وہاں لمبے لمبے ہوتے ہیں کوٹ پہنے ہوتے ہیں کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دیتے اور پیچھے ایک حجوم تھا وہ حجوم تھا ایک سارا تو ہم کمرے میں پہنچے ہیں تو جنید مجھے میں نے جنید بھائی سے کہا یار جنید بھائی دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی بلکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کتنی عزت دی میں نے کہا یار جنید بھائی بڑے مزے ہیں یار دیکھو کتنی تمہیں شہرت مل گئی تو میں یاد ہے جنید نے اس پہ کہا مجھے حالانکہ ابھی دین سے جڑا ہوا نہیں تھا لیکن ہمارے گھر کی ایک تربیت ایسی تھی کہ میری والدہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا جو چیز بھی تم کو حاصل ہوتی ہے نا اچھی چیز حاصل ہوتی ہے یاد رکھنا وہ تم کو اللہ میاں کی طرف سے ملتی ہے اور میری والدہ کہا کرتی تھی بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تمہیں بری چیز ملتی ہے نا یہ تمہارے اپنا کیا ہے تو یہ ہمارے بچپن سے ایک دماغ میں یہ باتیں ڈالی ہوئی تھیں دین سے ہماری دوری تھی تو وہ کچھ سمجھ میں آتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اللہ نے جب دین کا شعور عطا فرمایا تو پھر یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ انہی آمال پر چل کے ہی کامیابی ہے تو جنید مجھے کہنے لگا کہتا ہے یار ہاں دیکھ یار لیکن یار ایک بات تجھے بتاؤں اس میں میرا تو کوئی لینہ دینہ نہیں میرے جب کوئی اور ہوتا وہ بھی کر لیتا تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کیا کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہو گیا یہ اس کا وہ ذہن تھا جو آپ سمجھ لیں کہ دین سے جوڑنے سے پہلے کا ذہن بتا رہا ہوں لیکن عمل نہیں تھے سمجھ بوجھ زیادہ نہیں تھی تو میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا کہ اخلاقیات لوگوں سے صلح رحمی کرنا کیونکہ دیکھو اللہ کو صلح رحمی بہت پسند ہے اللہ کو لوگوں پہ احسان کرنا بڑا پسند ہے میں نے ہمیشہ ہم بڑوں سے سنا کہ یہ جتنی مخلوق ہے نا اس قائنات میں انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی یہ اللہ کی آیال ہے تم اگر اللہ کی آیال کے ساتھ خیر کا معاملہ کروگے تم اگر اللہ کی آیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کروگے تم اگر اللہ کی آیال کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کروگے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کریں گے اللہ تمہارے ساتھ تو اللہ تمہیں وہاں سے عطا فرما رہے ہوں گے جہاں تمہارا وہم و قمان بھی نہیں ہوگا اللہ تمہاری ایسی سی جگہوں پر حفاظت فرما رہے ہوں گے جہاں تمہارے وہم و قمان میں بھی نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے واللہ میں اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینسے بھی بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان ان اخلاقیات کو اپنانے کی جدو جہت نہیں کرتا اس کا دین مکمل ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا اور جیسے ہی وہ اس طرف کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادات میں جو مزہ عطا فرماتے ہیں وہ تو فرماتے ہیں لیکن ایک اللہ جو اپنے ساتھ قربت عطا فرماتے ہیں اس کا قربت کا پھر کوئی نیم مدل نہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسکین آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مجھے کھانا انعیت فرمائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو پیغام بھیجا ایک گھر سے جواب آیا کہ یا اللہ کے رسول ہمارے مابابا پر قربان لیکن ہمارے گھر میں تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں کئی جگہ سے دوسری جگہ سے بیسی طرح کا جواب آیا تیسری جگہ سے بیسی طرح کا جواب آیا تو اللہ کے نبی نے وہاں صحابہ بیٹھے تھے صحابہ سے کہا کہ بھئی تمہیں ان کو اپنے گھر کون لے کے جائے گا تو حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے بیٹھے تھے کہا یا رسول اللہ میں ان کو آج میں ان کو آج ان کا ان کا ان کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں تو آپ ان کو گھر لے کے کھانا کھلانے کے لیے تو ان کی بیگم کہنے لگیں طلح تم اسے لے تو آئے ہو لیکن ہمارے گھر میں تو تھوڑی سی ایک روٹی ہے جو ہم بچوں کو کھلا کے سولانا ہے وہ بھی بھوکے بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو حضرت اللہ مسکرائے اپنی بیگم سے کہا اچھا تم ایسا کرو ان بچوں کو تو تم ایسی بلا پسلا کے نا پیار محبت سے سلا دو اور کھانے پہ بیٹھ جائیں گے اور جب وہ کھانا شروع کریں تو تم چراغ بجھا دینا لیکن موہ لاتی رہنا وہ آدمی سمجھے گا ہم نے بھی کھانا کھا لیا تو ان کی بیگم بیگم کی بھی تقوی اپنے آیا شوہر جیسا کہنے لگیں بلکل ٹھیک ہے وہ بیٹھے وہاں کھانا شروع ہوا انہوں نے چراغ بجھایا کھانا کھا لیا گیا وہ میمان چلا گیا اگلے دن حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب درباری رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے تھے گوگرے لگایا کہا تلہ اللہ کو تمہاری ادا بہت پسند آئی کہا تلہ اللہ کو تمہارا یہ ایسار بہت پسند آئی اللہ کو تمہارا یہ ادا بہت پسند آئی تو میرے بھائیوں یہ ہمارے دین کا مزاج ہے یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور کر کے دیکھیں واللہ کر کے دیکھیں یہ جو کہتے نا کہ جو تمہارے حق مارے اس کا حق دو یہ میں نے خود دیکھا ہے میں نے جنید کی زندگی میں کرتے دیکھا ہے میں ساتھ بیٹھا تھا میں نے دیکھا ہے اور مجھے کہتا تھا خاموش رہنا بولنا نہیں اور میں اس کو دیکھتا تھا پھر میں کہ یار اچھی یہ معاملہ ہے سمجھ نہیں آتی تو لیکن پھر اس کے جو میں نے ریوارڈز دیکھے اس کی زندگی میں واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان نبی والے اخلاق اپنانے کی کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے نبی والے اخلاق کی تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتے ہیں اپنے علم میں سے اور اپنے حلم میں سے کہ انسان کی سوچ ہے انسان کی سوچ ہے تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو آپ نے سب نے وہ واقعہ دیکھا تھا جو جنیت کے ساتھ ہوا تھا یہاں پر تو اس نے مجھے کال کیا تو میں نے اس کو کہا میں نے اس کو کہا جو ہوا سو ہوا تیرا کیا رادہ ہے کہتا ہے یار کیا رادہ ہے بس میں تو اللہ کی رضا کیلئے معاف کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا تو مجھے پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے یار تو دیکھنی رہا ہے یہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی اپرچونٹی دے دی ہے نبی کی سنت پکڑ کے پوری کرنے کی نبی کی سنت پوری کرنے کی اللہ نے مجھے اپرچونٹی دے دی ہے تو اسلام آج سے لوگوں کے فون آئے سرکاری منسٹریوں سنہوں نے کہا ہم اس طرح پلان کریں گے کہ ان کو ٹی وی پہ لے کے آئیں گے جنہوں نے کام کیا ہے اور ٹی وی پہ آکے معافی مانگیں کیونکہ باقیوں کی اصلاح ہوگی جو جو تاکہ آگے کوئی نہ کرے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں جی ایسے پلان بنا لیں گے کہنے لگے ہم نے جنہوں نے بھائی سے بات کر دی ہے جنہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ابھی یہ بات ہو رہی ہے ابھی فون بند ہوا جنہوں نے جمعہی کا مرفہ فون آ گیا تو میں نے کہا جنہوں نے بات ہو گئی تھی کہتا ہاں یار بات ہو گئی چھوڑو انہیں یار اللہ کو راضی کروں گا ان کو راضی کروں کہتا ہے اللہ کو راضی کروں ان کو راضی کرو تو کہتا ہے یہ مجھے اللہ نے اپرچونٹی عطا فرما دی نبی کی سنت پوری کرنے کی اور ان کو میں نے معاف کیا اور پھر دیکھو یہ اللہ کے نظام ہے پھر وہی لوگ آکے کیسے معافیاں مانگتے رہے وہی لوگ آکے کس طرح سے روتے رہے تو میرے بھائیوں دوستوں آج ہمیں اس معاشرے میں پورا پورا دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے آدھے دین سے اب ہمارا کام نہیں چلنے لگا آدھے دین سے ہمارا کام نہیں چلنے لگا ہمیں اپنے اندر یہ دین کا کردار ڈالنا پڑے گا ہمیں اپنے اندر یہ اخلاقیات اپنانے پڑیں گا اور میں آپ کو بتاؤں یہ مشکل بھی کوئی نہیں ہے آپ تھوڑی سی محنت کریں تو اللہ تعالی ہاتھ تھام لیتے ہیں اللہ تعالی آسان بنا دیتے ہیں تھوڑی سی محنت میں اللہ تعالی آسان بنا دیتے ہیں تو میرے سب ساتھی اس کی کوشش کریں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معز سے کہا معز تم کو کامیابی کا ایک راستہ نہ بتاؤں تو حضرت معز نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو ایسے زبان پکڑی اور کہا اس زبان پر قابو پالو کیونکہ یہ زبان کی بے باقی سارے عملے سہلے کو بے نور کر دیتی ہے کیا فرما رہے ہیں معز اور حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالموں کے عالم بہت دین کو سمجھنے والے نبوت کی نسبت کو سمجھنے والے ان کو اس طرح زبان نکال کے دکھانا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا زور دیا اس عمل کے اوپر کہ معز اس زبان پر قابو پالینا کیونکہ یہ بے باق زبان جو ہے وہ عملے سہلے کو بے نور بنا دیتی ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گیرنٹی دے دو مجھ سے جنت کی گیرنٹی لے لو حجیب معاملہ ہے یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ حج کی گیرنٹی دو اور لے لو یہ تو نہیں کہا کہ کامل لیل کی گیرنٹی لو اور لے لو یہ تو نہیں کہا کہ روزے رکھو اور روزے رکھو اور تیس دن کے اور میں سے گیرنٹی لے لو کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی گیرنٹی دے دو اور یہ لو مجھ سے تم جنت کی گیرنٹی لے لو تو میرے بھائیوں دوستوں یہ وہ کام ہے کرنے والا ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے یا اللہ تو مجھے قبول فرما اور یا اللہ مجھے وہ والے اخلاق عطا فرما جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ہمارے اخلاق ویسے تو ہو نہیں سکتے ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہو سکتے لیکن جتنے جتنے ہم اس اخلاق کی صفت ہم میں آتی جائے گی اتنا ہی اللہ کی قربت ہماری طرف بڑھنا شروع جائے تو یہ اللہ سے دعا کریں اور اچھا نات شفیق بھائی بھی دیکھو تو الحمدللہ آج بڑا مجھے اچھا لگایا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی بات کریں گے یہ شفیق بھائی میرے خیال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو شورٹ کرو فٹا فٹا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو شورٹ کرو اچھا نات میں اچھا نات میں پڑھتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نات پہلی میں نے کبھی پہلے پڑی نہیں یہ جنیت کے بعد سلسلہ شروع کیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا اور میں نے کبھی سوچا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ یہ نات جنیت کی مجھے اکیلے بیٹھ کے پڑھنے پڑی یہاں یہ ضرور سوچتا تھا کسی پروگرام میں جنیت کہے گا آ یار سات نات پڑھ لے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے پڑھے گی ایک جنبائی کی نات ہے میرے نبی پیارے نبی وہ میں پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے اس کو دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں اجازت ہے آپ کی دیکھ کے پڑھنے کی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے ہو ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی بات سبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے کی شفا ان کی اطا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی اطا اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تجھ سا نہیں کوئی نہیں اے رحمت اللیل آلمی اے نبی پیارے نبی سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ایک نات سناتا ہے میں نے دل بدل دے اچھا یہ جو نات ہے ناچی یہ ہمارے پورے گھر کی سٹوری ہے تجھو نہیں جب بھی یہ گھر پہ نات پڑھتا تھا تو وہ میرے وہ موالی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے یار دیکھو اللہ نے کتنا خیر کا معاملہ کیا تیرا یہ سفر تھا نا دل دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک تو تمہاں روز دور رقاقات شکرانہ پڑھا کرو اور اللہ کی اللہ سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ حضرت عطا فرما دی تو پھر مجھے دیکھے کہتے ہیں تو بدماش تو بھی پڑھا کر میں کہاں ڈیڑھی میں بھی پڑھ لوں گا تو یہ وہ نات ہے جو مجھے بالکل جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک گھر کی کہانی چل رہی ہے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے گناہ کاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ کاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑ کنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے کروں پربان اپنی ساری خوشیاں کروں پربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزوں ہیں بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنانے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے آج ہمارا ارادہ یہی تھا کہ بیٹھیں گے گپ لگائیں گے کیونکہ اس میں مجھے شفیق بھائی نے بتایا ازایہ ترساتی وہ بھی ہے جو جنید بھائی کے ساتھ یہاں پر ریگولر پروگرام میں شامل ہوتے رہے تو گپ شپ لگائیں بتائیں دو سوال کریں ہرے تم کدھر لے گئے یار اصل میں جب جنید چترال میں تھا تو میں اسلامواد میں تھا اور میری تین بجے کی فلائٹ تھی اسلامواد سے کراچی تو میں جب ائرپورٹ میں چڑھنے لگا میں نے بورڈنگ پاس بھی لے لیا تو میں نے دیکھ دم دل میں آیا کہ میں جنوائی سے پوچھوں یار کہ کدھر ہو تو اگر ہو ادھر تو پھر میں اگلی پانچ بجے والی فلائٹ لے لوں گا سے اگلی ساتھ چلے جائیں گے کراچی تو میں نے اس کو موبائل پر فون کیا تو جب میں نے موبائل پر فون کیا تو موبائل بند تھا پتہ نہیں پہاڑوں پہ تھا بھی نیچے آ رہا تھا کیا تھا موبائل بند تھا تو میں نے دوسرہ فون کیا موبائل بند تھا تو میں فلائٹ پر چڑ گیا میری بات نہیں ہوئی جب میں کراچی ائرپورٹ اترا میرے خیال ہے کیا وقت ہوگا اس ٹائم پونے پانچ کا وقت ہوگا تو میں جب اتر کے چلا تو سامنے وہ ٹیلی ویژن لگے تھے تو اس پہ آ رہا تھا کہ پی آئی اے کے ایک جہاز گر گیا ہے جس کا حادثہ ہو گیا یہ نہیں لکھا تھا چترال تو میری پہلی جیسی نظر پڑی میں نے کہا اللہ ونہ علیہ راجعون یا اللہ ان کے خاندان والوں کو سبر عطا فرما یہ مجھے نہیں پتا کہ میں بھی انہیں ہوں میں کہا اللہ سبر عطا فرما اور میں آگے چل پڑا تو میں جب وہ نیچے پہنچا باہر نکلتے وقت پھر ایک اور وہ ٹی وی لگا تھا وہاں پر اس پہ آ رہا ہے چترال سے آنے والی فلائٹ کا حادثہ ہو گیا تو وہ ایک دم میرا ذہن ایک دم سن ہو گیا اور ایک آس انسان کی امید ہوتی ہے امید سے امید بانتا ہے کہ شاید جنید اس فلائٹ پہ نہ ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ ابھی چترال سے آنا ہے تو میں امید سے امید باننے لگیا کہ جنید اس فلائٹ پہ نہ ہو لیکن میرے دماغ بالکل سن تھا میں کونے میں جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اتنے میں میرے موبائل بجنا شروع ہو گیا تو جب ایک دو تین چار جب وہ مسلسل کونے آئے لگ نہیں تو اب مجھے گفرات ہو گئی پھر میں نے ایک گریبی ساتھی ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہوئے ہیں بھائی جنید بھائی اسی جہاز پہ تھے تو واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک وہ میں الفاظ نہیں بھولتا وہ میں کیفیت نہیں بھولتا اور بس پھر اس کے بعد تو آپ کو پتائیے سارا معاملہ کیا ہو جنید کے جہاز کا جب وہ حادثہ ہوا تو وہاں اپٹ آباد میں ہمارے ایک دوست ہے میں نے ان سے بھولا بھیجو تو انہوں نے اپنے اپنے ایریا کے کچھ تیس چالیس فوجی بھیجے وہ گئے تو انسان امید سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ جہاز کا ایک حل ہے جہاز کی جو بوڈی ہوتی ہے اس کا ایک پیس موجود ہے ٹھیک ٹھاک تو اب دیکھو امید لگائی کی شاید جس میں ایک پیس کے اندر کوئی انشان شاید بچ جائے لیکن اللہ کو اس کی کامیابی منظور تھی اور افسوس تو ہمیں ہوتا ہے نا لیکن اللہ نے اسے تو کامیاب کر دیا اس کے بعد دیکھو کتنے لوگوں کی خواب میں آنا اس کا اور کتنے لوگوں کی بشارتیں دینا تو اللہ نے اسے تو کامیاب کر دیا تو یہ میری آخری کوشش تھی اس سے بات کرنے کی لیکن میری بات ہوئی نہیں سینگنگ دی دنیا جو چھوڑا ہوں کہنے آگے کیا موجود ہے یار ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ان کا نام بھی جنیت تھا ہمارے گھر میں ایسے سٹوڈیو تھا پورا لوگوں گھر میں نیچے ڈائننگ روم ہوتے ہیں ڈرائنگ روم ہوتے ہیں سوچو ہمارے گھر میں نیچے سٹوڈیو تھا اور وہ اس میں سٹوڈیو میں آپ داخل ہوئے ہیں ہم تو یہاں لائن سے گیٹار رکھے ہوتے تھے یہاں پر میوزک کا سمان رکھا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہمارے گھر میں آکے پروڈیسر و ڈریکٹر بیٹھا ہوتا تھا تو ہمارے ایک دوست تھا وہ اس کا نام بھی جنیت تھا اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور وہ تبلیغ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا جنیت غنی خیر باقی تو جنیت نے خود بھی قصہ بتایا تو وہ ہمارے گھر بیٹھا ہوتا تھا ہر دن تو میں جب نیچے آؤں میں دیکھوں جنیت بیٹھا ہو جنیت کیا اللہ ٹھیک ہے ایسے کر کے نکل جانا وہ اللہ کا ولی ایک ہفتہ میں اس کو دیکھتا تھا ترونز آگے بیٹھ جاتا تھا اور جنیت آتا تھا اس کو دیکھتا تھا کیا اللہ ہے ٹھیک ہے چائے پلائی ان کو چائے پلاؤ ان پھر بات ہی کوئی نہیں اللہ کے بندے سات دن ہو گئے ہیں تیرے سامنے بیٹھا ہے چائے کب تک پیے گا ہو تو اس سے بات کرنے آئے وہاں کوئی میوزک منانے تو آیا نہیں وہ تو میوزک نہیں کرتا تھا تو ایک دن جنیت غنی نے اس سے کہا یار مجھے تو پانچ منٹ دے دے چھٹا منٹ میں نہیں مانگوں گا بس تو میری بات سن لے پانچ منٹ دے دے تو وہ بھی جنیت نے اس سے بات کی تو ایسی سرسری سی بات کر رہا تھا وہ گٹار رکھا ہوا تھا جنیت نے اس پر سٹرمنگ بھی کر رہا تھا اس کی بات بھی سن رہا تھا جیسے ہوتا نا ہم بے دیہانی میں بات سن رہے ہیں نا چل بول 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 لیکن بس وہ اللہ کو قبولیت کا وقت تھا اور قبولیت کا وقت تھا پھر جنیت نے اس سے کہا یار دیکھ اور جنیت نے اکثر کہا کرتا تھا کہ یار اللہ نے دنیاوی طریقے سے ہر چیز عطا فرمائی اللہ نے عزت عطا فرمائی اللہ نے شورت عطا فرمائی اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی لیکن پھر بھی پتا نہیں کیا بات ہے یار سکون قلب نہیں یہ اس کی پریشانی تھی جنیت جب پہی دفعہ سیروزے پہ گیا تو میں بڑی مشکل در ڈوج کر کے نکل گیا وانا بنائی تھا کہ دونوں جائیں تو میں نے ڈوج مارا وہ جہاں وہ ٹھہرا تو میں چھوٹی اس مسجد میں ٹھہرا تو جنیت مجھے کہا کرتا تھا یار میں تجھے کیا بتاؤں جو مزہ اس مسجد میں سونے کا آتا ہے نا وہ مجھے فائی سٹار ہوتل میں نہیں آیا میں کہتا ہے یار اب میرا اس ٹائم تک ذہن نہیں بنا ہوا تھا تو میں کہتا ہے یاشی کرو یار جنیت بھائی ٹھیک ہے تو یہیں آپ کو بستہ لگا دیں گے روز یہ ذہن نہیں بنا ہوا تھا زمانے جہلیہ جب میں سوچتا ہوں تو ذہن نہیں بنا ہوا تھا تو اس طرح سے وہاں سے اس کی شروعات ہوئی پھر کراچی اجتما گیا اور پھر اس کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی سمجھ بودھ جنیت کو نہیں تھا لیکن دین اس کے اندر ہمیشہ موجود تھا اس کا جو کردار تھا وہ ہمیشہ اس طرح تھا اگلے قصص سلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہم بچپن میں بہت شراطیں بہت کرتے تھے تو میں ہمیشہ اس کو آگے کھڑا کرتا تھا بڑا بھی تھا والد صاحب سے کہتا تھا والد صاحب کہتے تھا نہیں نہیں مجھے پتہ ہے یہ تیرا ہی آئیڈیا ہوگا تو اس کو سامنے کر رہا ہے لیکن کھڑا ہو جاتا تھا سامنے ہمیشہ کہتا نہیں یہاں میرا آئیڈیا ہے تو اس میں وہ سلہ رحمی لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا اور ہمبلنس بہت تھی اس کے اندر بہت زیادہ ہمبلنس تھی اگر آپ اس وقت کی بھی میوزک کی دنیا میں دیکھ لو جنیت جب پیک پہ بھی تھا اپنے میوزک کے اس میں کبھی وہ چیز نہیں تھی کہ میں بہت سٹار ہوں کبھی اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ میرے گانے بڑے پسند کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہمبل اور وہ اللہ نے اس کو ایک ایسی صفات عطا فرمائی تھی کہ جب اس کو پھر دین کی سمجھ بوجھ ہوئی تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور صفات کو بڑھایا اس کو اور ہائلائٹ کیا اس کو اور پالش کر لیا اس نے اپنے ان معاملات کو بس وہاں سے پھر شروعات ہوئی اور میرے والد صاحب کے بھی پھر چار مہین لگے الحمدللہ جنید کی بھی پھر چار مہین لگے پھر وہ ایک سفر تھا پھر ہمارے پوری گھر میں تبدیلی آئی شروع کے بڑے ہارڈ ٹائمز بھی تھے کیونکہ ہمارا محول اور تھا دوستیار اور تھے دوست اعباب اور تھے واسطہ ہستہ چھوٹنا شروع ہو گئے اور اور خاص طور پر ہمارے بعض رشتدار تو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ داڑی رکھے جنید اور اس کو کہتے رہتے تھے دیکھ تو اتنا بڑا سٹار ہے اللہ نے اتنی خوبصورت شکل دی ہے تو اس داڑی کو سجانے کی کیا ضرورت ہے تو وہ کہتا تھا یہ تو بڑی خوبصورت لگتی ہے تو وہ کہتا تھا کس انگل سے خوبصورت لگتی ہے میں بھی سمجھا دو تو یہ ایک وہ وقت تھا اور پھر اس کے بعد پھر اللہ نے استقامت عطا فرمائی اور پھر یہ معاملہ چل سو چالی رہا الحمدللہ ساری جمید صاحب نے جزئی اسلام عباد میں ایک دفعہ بیان فرمائی رہا تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ایبٹ کی تھے بھائی جنہیں جمشید صاحب کے ساتھ اور ماشاءاللہ ان کو ان کو یہ ہے اس مقام پہ پہنچایا اور ماشاءاللہ اللہ کی ایسی خاص مغد آئی کہ تفاق سے ہم جب ہمیں پتہ لگا یقین کرے کہ ہمارا ہمارا دل پھڑ گیا بھائی کی وجہ سے حالانکہ جنہیں جمشید بھائی سے کبھی نہیں ملاقات ہوئی تھی تاریخ جمعی تھا سے تو الحمدللہ ملاقات تبلیغ کے حالے سے رہتی تھی لیکن اللہ تعالی نے یہاں جب ان کا جنازہ دکھایا تو لاتھوں کا مجھے اور اللہ تعالی نے ایسا عزت ایسا مقام دیا میں سمجھتا ہوں کہ ملدیہ بھی ملنا چاہیے اور ہم سب ساتھیوں کو ملنا چاہیے لیکن اللہ بریتا سکتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملنا تعالی جمعی صاحب کا بڑا احسان ہے ہم ہمارے خاندان پر سب پر ملنا صاحب اس کو کھینچ لی دیتے تھے کیونکہ جب انسان نیا نیا ہوتا ہے اور پھر اتنا دنیا داری میں بھی اتنا ہوتا ہے تو ملنا تعالی جمعی صاحب نے اس کو اس کو کھینچ لیا کرتے تھے اور اس کو اس کے ساتھ جڑنا اس سے بات کرنا اور اس کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان ایک اتنی ڈیفرنٹ زندگی سے آ رہا ہوتا ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جنید کا کانسٹ ہے اور جنید کی داڑی ہے اور وہ داڑی میں کانسٹ کر رہا ہے اور بیک سٹیج ہمارے تبلیغی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کر کانسٹ پہ کر نہ کر تو بس جا پرفارم کر اور جنید پرفارم کر رہا ہے اور اس نے اور وہ واپس آ رہا ہے اس کو لے کے پھر چلے جانا لیکن یہ وہی بڑی بات ہے کہ یہ کچھ عرصہ ہی رہتا ہے اس طرح پھر ہم میں یاد ہے وہ ایک کسی گم دعوت دے رہے تھے کہیں گشت ہو رہا تھا تو بہار کی بات ہے تو وہ وہ مجھے کہا یاری شام کا ٹائم تو ہم میں جاتا ہوں ڈرنک کرنے کے لئے وہ وہاں پر ڈسکو میں شراف خانے میں ڈرنک کرتا تھا تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں تو ہم بھی آ جائیں گے کہتا تم لوگ وہاں ہوگے کیوں نہیں آئیں گے آ جائیں گے بس تو بلا لے ہمیں کہتا اچھا آ جاؤ تو جا کے وہ وہ پی رہا ہے شراب پی رہا ہے ہم ساتھ بیٹھیں بدبو آ رہی ہے لیکن روکا ہے بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو دوسرے انہیں کہنے لگا یار پھر آ جائیں گے اگلے دن کہنے لگا یار ادھر تو برہ لگتا ہے دیکھ میں اب ڈرنک کر رہا ہوں سارے ڈرنک کر رہے ہیں تو اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کریں گے یہ بہاری بینچ لگیں نہاں بیٹھ جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے یار یہاں بیٹھ جائیں گے دوسرے دن وہ بینچ پر چلے گئے تیسرے دن کہتا ہے کہ یار یہاں تو بہت شور ہے آجی بدبو ہے اتنی اچھی باتیں ہیں سننے کا دل نہیں کرتا تو ایسا کرتا ہوں مسجد آجا تو میں کہا آجا مسجد آجاو تو یہ دین کا مزاج ہے یہ تو جس حکمت سے مولانا تاری جمیل صاحب نے احسان کا معاملہ کیے تو ایک دین کا مزاج ہے اس کے ساتھ آستا آستا اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے بڑوں سے ہمیشہ سنا کہ جس کا جیسا اختتام دیکھو سمجھ جاؤ کہ اس کی اگلی زندگی بھی ایسے اور پھر اس کے بعد وہ لہور اسلامباد اسلامباد والا جنازہ تو زیادہ میرے خیال ہے وہ بھی شاید ٹی وی نے کور کیا لیکن وہاں بہت ایک شاندار جنازہ وہاں پر انہیں کیا اور کس طرح سے اس کو وہاں پر رخصت کیا گیا اور وہاں پر کون سا ایسا فوجی جنرل نہیں تھا جو وہاں پر نہیں تھا اور اس طرح اس کو پر جہاز پر ڈالا گیا وہ میں ادھر ہی تھا و سارہ اس میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم زیرو پوائنٹ سے وہ ائرپورٹ تقریباً پانچ کلومیٹر ہے اور وہ ایک طرف کی پوری سڑک بند تھی اور اس طرف گاڑیوں کو ایک لمبی قطار لگی تھی لیکن زیادہ تر گاڑی والے گاڑی چھوڑ کے راستے میں جو آئیلنڈ ہوتا ہے اس پر کھڑے تھے اور ایسے سے ہاتھ اللہ رہے تھے جو نمائے گا وہ ایسے سے پیار کر رہے تھے پوری گاڑیاں وہاں تک رکی بھی تھیں اور یہ راستہ کھلا ہوا تھا جب یہ پمس سے جنازہ لے کے ہم جا رہے تھے ائرپورٹ کی طرف پھر ائرپورٹ کے اوپر ایک پہلا جنازہ ہوا وہاں آرمی نیوی ائر فوس کے جو سینئر سارے لوگ تھے وہاں آئے اس جنازے کے بعد پھر ہم ادھر چلے گئے وہاں سے پہ جنازے جہاز میں سیون تھرٹی پھر ان کو اتارا پھر لے کے آئے تو یہ یہ کامیابی میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں بزرگانی دین سے کبھی جب بات ہوتی اسے کہتا ہوں شیخ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جنیت کی عبادات نہیں تھی اس سے بہت بہتر بہتر عبادت کرنے والے موجود تھے اس سے بہت بہتر بہتر نوافل پڑھنے والے لوگ موجود تھے اس سے ایسے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ قبول کر لیں یہ جو جنیت کی آپ نے کامیابی دیکھی واللہ اور زیادہ تد بزرگانی دین اس بات سیگری کرتے ہیں اب تک کہ عثمانی صاحب کا آرٹیکل پڑھ لیں جو انہوں نے جنیت پر لکھا ہے انہوں نے جو صفت کی بات کی ہے وہ اچھے خلاق کی بات کی ہے اچھے معاملات کی بات کی ہے تو میں اس کہتا ہے یہ اس کے خلاق ہیں یہ اس کے معاملات ہیں اور میں نے تو ہر چیز میں دیکھا اس کے معاملات کاروباری دیکھے میں نے اس کے رہن سہن کے معاملات دیکھے میں نے اس کا لوگوں سے ڈیل کرنا دیکھا میں نے اس کا صلح رحمی دیکھا جیسے وہ کیا کرنا تھا میں نے اس کا عیسار دیکھا میں نے اس کا احسان دیکھا اور کئی دفعہ تو میں حیران ہو جاتا تھا میں حیران ہو جاتا تھا مجھے کہتا ہے کہ تُو نے بولنا نہیں ہے بس تُو نے خاموش رہنا ہے ایک دفعہ ہم ایک اسی طرح کی کاروری معاملہ تھا تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا بڑی زیادتی ہو رہی ہے لیکن جنید وعدہ لے کے کہا تھا کہ بولنا نہیں ہے تُو نے بس تُو نے خاموش رہنا ہے جو ڈیل کرنا میں نے کرنا تُو نے بس دیکھنا ہے تو یہ وہ معاملات تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا لیں یا میں اپنا لوں انشاءاللہ اللہ ہم کو توفیق دے ہمارے پورے ملک ہمارے پوری امت کو توفیق دے جو ہی اپنا لے کامیاب ہے جو ہی اپنا لے کامیاب ہے تو جیسے میں نے بڑوں سے سنا کہ جب انسان اگلے کو ماف کرنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کو صرف اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی نبی کو حکم دیا کہ اے میرے نبی آپ پہ جو ظلم کرتا ہے آپ اس کو ماف کریں تو میں نے بڑوں سے یہ سنا کہ جب انسان میں انسان کسی کو ماف کرتا ہے جبکہ وہ طاقت رکھتا ہو اس سے بدلہ لینے کی یہ تو یہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں رکھتا وہ لومڑی نگا کے جی انگور کھٹے ہیں طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی اور نہ لے تو اللہ تعالیٰ جو اس سے راضی ہوتے ہیں اس میں پہلی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کی دلوں میں ڈائل دیتے ہیں اور اللہ اس کو اپنا قربتہ فرماتے ہیں اور اللہ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کیا کرے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں میں ناؤنس کرتے ہیں کہ فلانا ابن فلانا ابن فلانا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر وہی محبت کی صفت دنیا پترتی ہے سب سے پہلے چار پائیوں پہ رنگنے والے جانبوں میں اور وہ اس آدمی کی خیر کی دعا کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ سمندر کی مچھلیوں میں جاتی ہے سوچئے نا ذرا سوچیں دو آپ اللہ تعالیٰ کے نظام تو دیکھیں پھر مچھلیوں میں جاتا ہے پھر مچھلیاں اس کے لئے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی مغفرت فرمائے اس کو خیر عطا فرماؤ اور سب سے آخر میں پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی بڑھائی اس کی عزت اس کی محبت ڈال دیتے ہیں تو الحمدللہ آج اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی درست قرآن ڈاٹ کام کے وساطت سے یہاں بیٹھنے کا موقع ملا آپ سب ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ اید بھائی تھی ایک بار جب بھی لشپ پہ جاتے تھے جب بھی نہیں کرتے تھے تو ایک بواہ ضبور مانگو کہنا رب لوگ سارے عالم کی محبت پہ جاتے ہیں سارے عالم کی انسانوں کی محبت پہ جاتے ہیں میری محبت سارے عالم کی انسانوں کی محبت پہ جاتے ہیں اور ایک دفہ سیسنا بار نے چینبر پر مارے ایک دوست گاڑی رائف کرتا کہ اچھ سے چند مستوار کرتا پر مارے ایک گاڑی رائف کرتا کہ فرنٹ چیپ کرتا پھر چیمبر جا رہا ہے جب وہ آنے کے لئے تو سننن کے پاس چند مستوارا اور وہ ایسے مانگ رہتی کہ ہمارا گر کس پانی نہ دھائی کیا ہے اور کمانی مدد کر رہے اور اس طرح انداز پہنی گاڑی اینج میں نے کہا آپ سننننے پر خلال سننن گاڑی سنننہ پہنے لازم رنج سو آپ جے اور مجھےiedz نہیں آگے کوئی اور اگل پر ایک ختائب کا ہورا ہے ورقے من پر اوپنی چیز اور کر تک ڈرکہ بد例 teeth مضار کر رہے ہیں ، جس کو جانا اور بیشته شکل کر چھپا ہے صورت سے مرے ہوئی اور آپ سے ایسے آسوں نہیں دینا چہرہ ہی دم ڈال ہوگی تو جنید بھائی نے فرمایا کہہ لگے میرے پیارے بات یہ ہے کہ جو مجھے دے رہا ہے نا وہ مجھے دیکھتی مجھے اس دن اس نے مجھے دیکھتی لینا شروع بڑھ گیا تو میں یہ سانس لکھے گا بلکل اور یہ یہی وہ صفات ہیں جو دیکھو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے دیکھو میں نے بڑوں سے ایسے سنا ایک سرنگ ہے اُس سرنگ میں گڑیاں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں اگر آگے سے سرنگ بند ہے تو ایک وقت آئے گا کس میں اور گڑیاں نہیں جا سکتی اگر تم چاہتے ہو اس میں اور گڑیاں جائیں تو آگے سے سرنگ کھولو گڑیاں نکلیں گے یہاں سے جائیں گی اللہ کا معاملہ ایسا ہے جب تک انسان دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے تو اللہ پیچھے سے بھیجتے رہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سخی بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اللہ کے لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے جنت کے بھی قریب ہوتا اور دوزک سے دور ہوتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ دوزک سے دور ہوتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے دوزک کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی لانتان ہوتی ہے یہ ہمارے دین کا مزاج ہے جیسے اللہ ہمیں ناب طول کے نہیں دیتے اس طرح جب ہم بغیر ناب طول کے باٹنا شروع کرنا تو اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں ایسی مولانا سید احمد خان صاحب کے وہ یاد ہے یہاں ایسے ڈالتے تھے یوں نکالتے تھے پیسے دے دیتے مولانا صاحب درم چاہیے یوں نکالا دے دیا جب انتقال ہونے لگا تو ان کے شاگرد نے کہا مولانا صاحب یہ واسکٹ تو مجھے دے دیں تم اس کرائے کہنے لگے واسکٹ لے لو لیکن یہ ہاتھ کہاں سے لے کے آوگے تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہیں اور پھر دیکھو کہ دنیا کیسی رنگین بنتی ہے میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جیسے ہی انسان اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگتا ہے نا اللہ مال شورت عزت ایسے تھاک پاؤں میں پھینکتے ہیں یقین کرو اور جہاں انسان اس فکر میں لگتا ہے کہ میں مال دولت دنیا کو ادھر اپنی آباد کرلوں پھر مربہ ٹائم ہوگا تو میں وہ بھی کرلوں پھر اللہ اس کو دوڑاتے ہیں دنیا کے پیچھے اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں وہ ہمارے ایک شیخ تھے مدینہ میں تو انہوں نے مارا کھانا کیا تو یہی بات انہوں نے ایک بڑے عجیب طریقے سے سمجھائی کہہ لے کہ دیکھو دو مرگیاں ہیں دونوں مرگیوں کی قسمت کے آٹھ دانے ہیں ایک کے آٹھ دانے اللہ نے چونچ کی نیچے رکھیں نیچے کرتی ہے کھالیتی ہے سو جاتی ہے کھاتی ہے سو جاتی ہے کوئی اس کی بھاگ دوڑ نہیں ہے دوسرے کے آٹھ دانے پورے کمرے میں پھیلائے ہوئے ہیں مچاری صبح سے دوپیر یہاں پہنچتی ہے ایک دانہ کھاتی ہے شام کو دوسرا تیسرا چوتھا کھاتی وہی آٹھ دانے اللہ قرآن میں کہہ رہے نا اللہ کہہ رہے ہیں بندے تو کیوں نہیں سمجھتا تیرا رسک تیری دکانوں سے نہیں جڑا تیرا رسک تیرے کاروبار سے تیری نوکریوں سے تیرے رتبوں سے نہیں جڑا تیرا رسک میری عطا سے جڑا ہوا ہے میری عطا سے جڑا ہوا ہے جس کو چاہتا ہوں بے نیاز زیادہ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں ٹائٹ کر کر دیتا ہوں اللہ کہتے ہیں سمجھ لے وہ مجھے ایک جنبائی کی بات یاد آگی واللہ دیکھو عجم کی کتنی باتیں آدھا رہی ہیں وہ کہنے لگے کہتے ہیں یار تجھے پتہ ہے یہ دیکھ کتنا آسان لگتا ہے سوچنا کہ وَتَرْزُقُوا مَنْتَشَعُوا بِي غَيْرِيَسَا لیکن یہ بات ایک ایمان والے کو سب سے آخر میں سمجھ میں آتی ہے کہ رشت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے میری جستو جو سے نہیں ہے ایک ہمارے شیخ ہیں وہ وہاں مکہ میں الحمدللہ حرم میں بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے ہمائی میاں آپ کو ایک بات بولوں میں کہا جی شیخ آپ مجھے بولیں کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اللہ ہم سے محنت کیوں کراتے ہیں اب میں نے اپنے سے بڑی حوشیاری دکھائی ایک جواب دوں دوسرا میں کہاں میں کیا جواب دوں میں کہاں شیخ آپ فرمائیے میں تو نہیں جانتا کہنے لگے ہم سے اللہ محنت اس لیے نہیں کرواتے کہ اللہ نے ہم سے محنت کرانی ہے ہمیں تکلیف دینی ہے ہمارے پسینہ بہانہ ہے اللہ تو ایک مومن کو ایک مومن سے محنت اس لیے کراتے ہیں کہ محنت اللہ کا دینے کا ایک بہانہ ہے یہ عجیب بات کیا کیا عجیب بات کیا تو جو اس مجاج کو سمجھ لے وہ ہوئے الحمدللہ کامیاب اجازت دوں جناب بھرا میں آپ سے سب سے اللہ آپ کو شیخ وہ تو مجھے نہیں آتی اب آپ نے کہا ہے میں سکھوں گا میں آپ کو محمد کا روزہ کے دو سنایتا ہوں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے پرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سریدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سریدہ آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سلام علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیال جیب ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام مدینہ